اسلام علیکم فرنڈز ہمارا پاکستان کے ساتھ میں ہوں جنید فرید اور میرے ساتھ ہیں ادستر شیپین سے اور آج ہمارا جو ٹرپ ہے وہ دخین واٹرپال کا ہے اور اس وقت ہم موجود ہیں لیترار روڈ پہ تو دیکھتے ہیں آج کا ٹرپ کیسا ہوتا ہے چلتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں اس وقت ہم موجود ہیں لیترار روڈ پہ اور آج ہم جا رہے ہیں دخین واٹرپال کو ایکسپلور کرنے ہیں آئیے ایکسپلور کرتے ہیں دخین واٹرپال کیلئے سفر کا آغاز کھنپل سے شروع کیا کھنپل سے ترامری چوک کی طرف سیدھی سڑک اختیار کی موسیقی 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 کروڑ روڑ پر سفر کرتے ہوئے بہت ہی خوبصورت اور دل فرید مناظر ہمارے منتظر تھے کروڑ روڑ پر تھانہ نیلور نمیہ دیکھا جا سکتا ہے تھانہ نیلور کراس کرنے کے بعد دائیں طرف بہت ہی حسین مزارہ ہمارا منتظر تھا موسیقی 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 کچھ دیر یہاں رکنے کے بعد دوبارہ سفر شروع کرنے کا آغاز کیا موسیقی 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 مزید کچھ دیر سفر کے بعد ایٹی ایس کی بلڈنگ نے ہمیں خوش آمدید کہا ہوا ٹھنڈی اور موسم خوشگوار ہونے کے ساتھ ساتھ سفر کی تکاوت کا احساس ختم ہو گیا موسیقی موسیقی اب ہم سیملی ڈیم ویو پوائنٹ پر پہنچ چکے تھے موسیقی 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 اب سڑک پر کوٹلی ستیاں کا بورڈ دیکھا جا سکتا ہے یہاں سے منسلک بائیں جانب ایک لنک روڈ پر اپنا سفر جاری رکھا جو کہ تقریباً پانچ کلومیٹر ہے موسیقی موسیقی یہ پانچ کلومیٹر کا سفر کچھی ٹوٹی ہوئی سڑک اور کہیں پتھری لا رستہ اسی طرح کا ملتا جلتا سڑک نمار رستہ جو کہ پانچ کلومیٹر پر ہے موسیقی 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 اور بلاخر دخین وارٹرفال کی کار پارکنگ آگئی کار پارکنگ کے بعد کا رستہ پیدل اور دشوار گزار ہے کیونکہ یہاں ابھی تک کوئی نمائع ٹریک یا رستہ نہیں بنایا گیا اس لئے پتھروں کو عبور کرنا پڑتا ہے موسیقی 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 اس طرح نہیں ہے لوکلز نے بتایا کہ یہاں پہ پانی جون کے آپ کہہ لیں کہ میڈ میں اینڈ میں یا جولائی میں آپ آجائیں تو زیادہ بہتر ہوگا اس وقت یہاں پہ پانی وافر مقدار میں ہوتا رہا اب شاہر اپنے جوبن پہ ہوتی ہے اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پانی تھوڑا سا کم ہے تو انشاءاللہ دوبارہ بھی آئیں گے لیکن جو آنا چاہ رہے ہیں ان کے لئے بہتر یہ ہے کہ جون کے اپنے پانی پانی رہا ہوتا ہے اس کے بعد آئیں تارک اوپر سے پانی جب آتا ہے اب شاہر مزید خوبصورت ہو جاتی ہے اپنے پانی رہ پانی‌پ خوبصورت کرس Hessنها خوبصورت کر سوڑی جدا موسیقی 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 لیکن صفائی کا خاص خیال رکھتے ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ جگہ جگہ پہ جو ہے لوگ چیزیں پھینکے جا رہے ہیں تو یہ ہمارا پاکستان ہے تو ہمیں اسے صاف کرنا ہے اور چیزیں جو بھی ساتھ لاتے ہیں کوشش کریں کہ وہ آپ ساتھ دیکھ جائیں یہاں پہ مت پھینکیں بہت پیاری گرینڈی ہے بہت پیارا بیو ہے اور اپنی فیملی کے ساتھ آپ لوگ ضرور بھی دکھیں لیکن پھر اینڈ میں ایک میسج ہے کہ سفائی کا خیال رکھیں بہت پیاری جگہ ہے بہت پیاری جگہ ہے لیکن صرف گنگی کی وجہ سے مان پڑھنے جو بھی آئے جو بھی ان کے پاس گنگ پڑھا گا اپنے شاپر میں لے کے یہاں سے واپس لے کے دیں یہاں پہ پھینک کرنا چاہیں موسیقی 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 موسیقا 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 دکھائن وارڈرپال اسپلور کرنے کا ہم نے جانتا ہے ٹائم کافی کام تھا جیسے کہ یہ اندیرہ ہونے والا ہے ابھی ہم نے واپسی کے لئے بھی نکلنا ہے لیکن بڑا اچھا سفر بڑا انجوائی کیا جگہ بھی کافی اچھی تھی آپ لوگ ضرور ہیں فیملیز کے ساتھ باقی سفر میں کچھ مشکلات آپ کو پتہ آتی ہی ہیں رستہ ہمیں نہیں پتہ تا کافی آگے نکل کے تھے یہاں پہ لوگ بھی کافی کام ہیں ابادی مقامی بہت کام ہیں جس کی وجہ سے کافی مشکل ہوئی یہاں پہ سگنلز بھی نہیں تھے وہ بھی بڑی پرابلم تھی اور کچھ گھر کی پھر آپ کو پتہ ہے اٹینشن ہیں پریشانیاں اتنی ہوتی ہیں ہم لوگوں کو کہ وہ پروپر کونسنٹریٹ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے میں ابھی فرینڈ کے ساتھ شیئر کر رہا تھا بھائی کے ساتھ کہ چلتے چلتے یہاں پہ اچانک سے سگنل آئے تو سسٹر کا میسیج آگیا کہ بھائی آپ نے میرا دپٹہ دیا ہوا تھا ابھی تک لیا نہیں ہے تو وہ دپٹہ بھی ابھی میں نے لیا نہیں ہے ابھی واپسی پہ جا کے ولاغ اینڈ کریں گے تو جاتے لئے سسٹر کا دپٹہ لے کے جاؤں گا تو آپ لوگوں کے لئے آتے ہیں ویڈیوز شیئر کرتے ہیں آپ کے ساتھ اچھی اچھی جگہ ایکسپلور کرتے ہیں تو بس آپ لوگ بھی ہمارا بھرپور ساتھ دیجئے لائک کومنٹ شیئر کیجئے گا اور ضرور بتائیے گا کہ آج کی ویڈیو آج کا ولاغ کیسا لگا تو باقی انشاءاللہ آپ کے لئے نیکس ویڈیو میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے ہمارا پاکستان کے ساتھ جنیت کو اجازت دیجئے اور مدسر شفیق کو